بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس اسمیتیا کوزرینیوار واشنگ لائف ایدتیا یوٹیپ سانل تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چھولے بھٹورے کی ریسپی بہت ہی مزیدار یہ چھولے بنتے ہیں اور ان کو گھر میں بنانا تو بہت ہی آسان ہے فل ٹپس این ٹریکس کے ساتھ میں آپ کے لئے یہ ریسپی لے کر آئی ہوں ویڈیو اچھی لگی تو اسے میک شور کہ آپ لائک کر دو جائے گا اچھا جی تو بنانا ہم نے کس طرح سے ہے تو جلدی سے ہم اس کی ریسپی جان لیتے ہیں اور سٹیپس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو وائٹ سھولے ہوتے ہیں سپیڈ چنے جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے بھگو دینا ہے اور پوری رات میں بھگو دیا ہے اب ان کو میں نے بوائل ہونے رکھ دیا تھا تو میں پریشر کوکر یوز نہیں کر رہی اور میں اس کو سمپلی ہی بوائل کروں گی تو اس کے لیے میں نے رات کو جب ان کو بھگویا تھا تو اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ڈال دیا تھا اگر آپ سوڈا نہیں یوز کرنا چاہتے تو ہاف ٹیبل سپون آپ سوڈا ڈال دیجئے اور ہاف ٹیبل سپون ہی آپ بیکنگ پاوڈر ڈال دیجئے ٹھیک ہے اور پھر ان کو بوائل ہونے رکھ دیجئے اور سیکنڈ یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب اس کا فرسٹ بوائل آتا ہے تو جو اوپر جھاگ آتی ہے وہ آپ نے ہٹا دینی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم پریشر گوکر لگائیں تو ہم وہ جھاگ نہیں ہٹا سکتے وہ پھر چنوں میں مکس ہو جاتے ہیں اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے عجیب سی سمیل بھی ہوتی ہے تو 40 to 45 منٹ شو گئے ہیں چنیں ہمارے بہت اچھے طرح سے گل چکے ہیں اُبل گئے ہیں یہ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم سپون کی مدد سے ان کو ہلکہ ہلکہ میش کر لیں گے کیونکہ بھٹورے کے ساتھ میشی چھولے ہی اچھے لگتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں بھی بلکل اسی طرح کے میشی میشی سے چھولے ملتے ہیں تو ہم بلکل مارکٹ جیسے ہی بنائیں گے بلکہ مارکٹ سے بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوگا اس کا میرے گھر والوں کو تو بہت پسند آیا ہے آپ کو یہ کیسے لگیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم نے ہاف یہ میشی کر دیا ہے اب ہم ان چھولوں کو الگ باؤل میں نکال لیں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اچھا جی تو پھر ہم بھٹورے کے لیے بنا لیتے ہیں ڈو اس کے لیے ہم نے تین کپ میدہ لیا ہے اور میدے کو ہم نے چھان لیا ہے اب بھٹورے آپ کے سافٹ کیسے بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ میدے میں کیا کیا ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے نمک ڈالنا ہے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اس کے بعد ہم نے ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا اور ہاف ہی ٹی سپون ہم نے ڈالنا ہے بیکنگ پاودر ٹھیک ہے اور اس میں ہم جائے گا تقریباً پانچ ٹیبل سپون دہی فریچ کا دہی آپ نے نہیں ڈالنا بلکل روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک بڑا چمچ یعنی کہ ٹیبل سپون سے بھی جو بڑا ہوتا ہے جو ڈنگی والا چمچ ہوتا ہے وہ اس میں جائے گا اگر آپ کے پاس گھی ہو یا دیسی گھی ڈالنا چاہیے تو ویلن گوڈ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو اچھی طرح سے ہم نے ان چیزوں کو پہلے آٹے میں مکس کر دینا ہے تمام چیزیں اچھی طرح سے میدے میں مکس ہو جانی چاہیے آپ میدے کی جگہ سمپل جو گندم کا آٹا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم نیم گرم پانی سے آٹا گون لیں گے ہم نے بہت ٹائٹ اس کی ڈو نہیں گون لیں بلکہ سوپٹ سی ایک دور بنانی ہے اور اس میں کیا خاصیت ایسی ہم نے کرنی ہے کہ ہمارے جو پٹھورے ہیں بہت ہی سوفٹ بنیں گے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے اور میری ٹپس این ٹرکس کو بھی آپ نے پولا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے جی کتنا نرم سا میں نے آٹا گون لیا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ نے یہ جو ہتیلی کی مدد سے اس کو اس طرح سے رگڑنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہلوائی جو ہیں وہ اس طرح سے رگڑتے ہیں اس لیے ان کے جو پٹھورے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں رگڑنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اٹھا اٹھا کے پٹکھنا ہے یعنی کہ اٹھا کے نیچے پھینکنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کرنا ہے اور اس طرح سے یہ آٹا گوننا ہے قریب قریب آپ کو یہ کرتے ہوئے بارہ سے پندرہ منٹ لگیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ڈو ہے آپ کی وہ بہت ہی سوفٹ سی گون جائے گی یہ ہمیں تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون آئل اور اس کو پھر سے اچھی طرح سے گون دیں گے ہٹیلی کے مدد سے اس کو ہم رگڑتے بھی جائیں گے اور اس کو ہم جو مکیاں لگاتے ہیں وہ بھی کریں گے اب آپ دیکھیں کہ اتنی اچھی ڈو گون گئی ہے کہ میرے ہاتھ پہ جتنا بھی میدہ چپکا ہوتا وہ سب اتر چکا ہے آپ کا بھی اسی جان سے یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ اتنا سوفٹ ہو جائے گا کہ ہاتھوں پہ جو آٹا ہوگا وہ چپکا ہوتا وہ اتر جائے گا یعنی کہ اب یہ چپکے گا نہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے پیڑے بنا لینا ہے آپ نے جتنی بڑی بڑے پٹھورے بنانے ہو اس کے مطابق ہی آپ اس کے پیڑے بنا لیجئے تو یہ پیڑے ہم نے بنا لیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے ایک ہلکا سا گیلا کپڑا کر کے آپ نے اس سے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے جب تک ہماری دو وہاں پہ سیٹ ہو رہی ہے تب تک ہم اپنے چنوں کو ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک ہنڈی لے لی ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے آئل آئل میں نے دو چمچ ڈالا ہے اس کے ساتھ ہمیں پانی چاہیے مسالہ بھوننے کے لیے آپ کو بتا ہے تھوڑا بہت پانی چاہیے ہوتا ہے اور ایک یہ ہم نے لارڈ سائز کا پیاز اسے آملیٹ کٹ کر لیا ہے چار پانچ ہمیں لیسن کے جوے چاہیے تھوڑی سی ادرک ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے اور کچھ ادرک کے ہم نے لمبے سلائسز کر لیا ہے لمبی لال مرچ چاہیے گول مرچیں تین چاہیے ہمیں لال اسی طرح ہر ہی مرچوں کے بھی ہم نے دو سائز کٹ لیا ہے ایک ہم نے پیسنی ہے اور ایک ہمیں گارنش کے لیے چاہیے ایک بڑا پیاز ہم نے اس کو گارنش کرنے کے لیے گول گول کٹ لیا اور ٹیمارٹر ہمیں چاہیے دو تقریبا اس کے ساتھ مسالوں میں دیکھئے ہمیں سابود زیرہ چاہیے ایک چمچ نمک ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون لال مرچ پاودر ہمیں چاہیے ایک چمچ بلیک پیپر پاودر چاہیے آدھا چمچ کالا نمک چاہیے آدھا چمچ ہلدی پاودر چاہیے ہاف ٹی سپون اور یہ ہمیں ساتھ میں چاہیے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہمیں چاہیے کٹو ہوئی لال مرچ ایک چمچ زیرہ پاودر ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون اور دھنیا پاودر ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون اس کے ساتھ ہمیں کسوری میتھی چاہیے یہ تقریبا دو ٹی بل سپون ہے اور امچ پاودر چاہیے یہ بھی تقریبا دو ٹی بل سپون ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون پتی جو جس کی آپ چائے بناتے ہیں چائے پتی ہمیں چاہیے اس کو ہم تھوڑے سے پانی میں یعنی کہ ہاف سے کپ ہی ہم پانی میں اس کو بوائل کر لیں گے تو آئل ہمارا گرم ہو چکے اس میں ہم نے سب سے پہلے سابد سفید زیرہ ڈالنے ہے اس کو تڑکنے دیں گے اور جیسی یہ تڑک چاہے گے تو ہم نے اس میں ڈال دینی اور جب تک ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے اس میں ہم نے ادرک لہسن ٹیمارٹر اور جو ہری مرچیں ہم نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی ان کو ہم بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح سے پیاز جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو گئی ہے تمام جنگوں سے اس کو تھوڑی تھوڑا چمچ آپ بیچ بیچ میں چلاتے رہیں اگر آپ بلکل نہیں چلائیں گے تو کچھ ہو سکتا کہ وہ خراب ہو جائے اور کچھ نہ ہو اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے لال مرچ پاوڈر اور ہلدی پاوڈر اور اس کو ساتھ ہی اور ان تماؤٹروں کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے یعنی کہ اس کا موائسٹر ہے وہ ختم کر لیں گے ساتھ اس میں نمک ڈال دیں گے نمک ڈال لنے سے آپ کا مسالہ بہت ہی اچھا سا بھون جائے گا اور وہ یک جان سا ہو جائے یعنی کہ سپرٹ سپرٹ نہیں رہے گا پیاس ٹیمارٹر وغیرہ سب کچھ مکس ہو جائیں گے جب یہ ٹیمارٹر کا موشتر ختم ہو جائے تو آپ نے باقی مسالے ڈال دینا ہے باقی جتنے بھی مسالے ہیں وہ ہم سب اس ٹائم پر آٹ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مسالے بھون لیں گے مسالہ بھون تے ہوئے ہمیں قریب پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں ایک ٹیبل سپون پانی ڈالتے ہوئے ہم نے مسالہ بھون لیا ہے اور بہت ہی اچھا سا ہمارا مسالہ بھون گیا ہے بہت میں آڈ کر دیں گے اور اس کو مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ پتی پانی جو میں نے پکا کے رکھ لیا تھا وہ اس ٹائم پہ آیڈ کر دیں گے اچھے طرح سے مکس کر یں گے اور اسے ڈھک کے تین سے چار منٹ کے لیے پکنے دیں گے سلو آنچ پر ہم نے اس کو پکانا ہے ہم نے ہائی نہیں کرنا لیجے جی تقریبا پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے چنے جو ہیں وہ بلکول اچھے طریقے سے مسالے میں مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آم چو پاوڈر اور کسوری میتھی اگر آپ کی کسوری میتھی ہتیلی پر ملنے سے پاوڈر نہ بن رہی ہو تو اسے آپ پھر پین میں روست کر لینا ہے اور پھر ڈال نا ہے اچھے طرح سے مکس کر دیں گے اور بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آنا شروع ہوگی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گرم مسالہ آدھا چمچ اور ساتھ ہم اس کو ڈھک دیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے اس سے بہت اچھی سی خوشبو جائے چنوں کے اندر برقرار رہے گی اس کا ہم تڑکہ بنائیں گے جی تو ہم نے ایک ساس پین میں ایک چمچ آئل ڈالا ہے اور اس میں جو ہم نے ثابت مرچ رکھی تھیں وہ ہم ڈال دیں گے لال مرچ اور جو ثابت گرین مرچ تھیں ہری مرچ وہ بھی ڈال دیں گے سات ہی اس میں جائے گا آدھا چمچ پرپرکا پاوڈر اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ ہو تو ایک چمچ آپ وہ ڈال سکتے ہیں اور فلیم کو ہم نے فورا ہی بند کر دینا ہے یہ ہمارا زبردست تڑکا تیار ہو گیا ہے جی تو چنوں کو ہم نے دو منٹ ڈھک دیا تھا تاکہ جو اس کی خوشبو ہے وہ اندر برقرار رہے اس کے بعد ہم اس پر گانش کر دیں گے پیاس ٹیماٹر اور ہریمیٹ سے اس کے ساتھ ساتھ ادرک بھی ہم اس میں ڈال دیں گے جتنی آپ کو پسند اپنے ٹیسٹ کا مطابق ڈال دیں گے اور یہ جو ہم نے تڑکا تیار کیا تھا یہ اوپر سے اس پر ڈال دیں گے اب آپ دیکھیں کتنی اچھی سے اس کے لکا گئی ہے اس تڑکے کی وجہ سے اس کا بہت ہی پیار کلر آج دیں گے تاکہ تمام کشبویں جو ہیں وہ سالن کے اندر ہی موجود رہیں تو ہماری ڈو جو ہے بلکل سیٹ ہو چکی ہے اب ہم بنا لیتے ہیں اس کے پٹھورے تو آپ نے بلکل بھی میدہ ڈس نہیں کرنا بلکہ آپ نے تین سے چار ڈروپس آئل ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس پٹھورے کو بیل لینا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے بیل لینا زور نہیں لگانا میدہ یہ اتنا سوفٹ ہے کہ بہت اچھی طریقے سے بہت آرام سے یہ بڑی ہو جائے اس کی روٹی اچھا پٹھورے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ گھی استعمال کیا ہے گھی کی وجہ سے بہت ہی اچھے سے سوفٹ رہتے ہیں اندر سے اور باہر سے کرسپی ہو جاتے ہیں تو گھی کو آپ گرم ہونے دیں جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کے ہاتھ پہ گھی کی گرمائی آنا شروع ہو گیا یعنی کہ گھی میں سے ہیٹ نکل لگ جائے تو اس ٹائم پہ آپ پٹھورہ بیل کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیجئے اور دونوں طرف سے آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے اچھے طریقے سے یہ ہمارا پٹھورہ تیار ہو گیا ہے اور اس کو نکال لیں گے اگر آپ کے پاس آئل زیادہ آ رہا تو آپ اسے کسی بھی پیپر ٹاول پہ بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے اس کا آئل سارا ختم کر دوں گی تو مجھے پیپر ٹاول کی ضرورت نہیں آگی اس کو آپ سرپ کیجئے چنوں کے ساتھ اور اچار اور سلاة کے ساتھ دیکھیں کتنے مزیدار یہ لگتے ہیں بلکل مارکٹ سٹائل ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے پیارا سا کومنٹ کر دیجئے اور میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ